اسلام علیکم یہ پی سی بھی آئی ہے ہمارے پاس ایک رپیرنگ کے لیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی دیر بھی لگی رہے کہ اس میں ایرر کوئی نہیں آتا اور مسلسل اس میں کوئی ایرر وغیرہ آجائے کوئی ایسا سنسلہ نہیں ہے کہ کوئی ایرر آجائے کوئی ایرر نہیں اس میں آتا اور نہ ہی یہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ آن کر رہا ہوں کافی ٹیم ہو گیا مجھے یہاں پہ آن کی ہوئی اس کو بیٹھے ہوئے کمز کم بیس سے پچیس منٹ ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی بھی ایرر جو ہے یہ دیکھیں سٹھ ٹیمپریچر سولہ اس کا میں نے رکھا ہوا ہے تو چوہے تئیس منٹ چوبیس منٹ ہو گا ہے تقریبا تو ابھی تاکہ یہ دیکھیں یہ ہے اور اس میں یہ کمیونکیشن کبھی ہو رہی ہے کبھی ہو رہی ہے کبھی نہیں کبھی ہو رہی کبھی نہیں یہ مسئلہ اس میں ایرر کوئی نہیں آتا ابھی شک جتنی دیر مر بھی ہم اسے آن رکھیں تو اسے اب آف کر لیتے ہیں تو اس کو چیکنگ کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے کس وجہ سے یہ ایرر اس طرح آتا ہے لیکن اس کو اگر چیکنگ کی بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس کو کس طرح چیکنگ کی جاتی ہے اس کی اگر آپ اس کو پہلے کر لیں اس کو یہ دیکھیں کہ میں یہ دکھار دیتا ہوں اور اس کو دسچارج کرنے کے بعد یہ دیکھیں دونوں لائٹیں اس کی جار رہی ہوتی ہیں سب کچھ ہو کے ہوتا ہے لیکن یہ مسلسل جو ہے ایرر شو نہیں کر رہی چلنے کے باوجود بھی ایرر شو نہیں کر رہی ہے ایک بھائی میں نے اور چیز دیکھی ہے تو یہ کہنے لگا ہوں لیکن کہنا تو نہیں چاہیے تھا سارے بند ہیں یہ دیکھیں یہ ایسا غلط کام کیا ہے یہ دیکھو یہ انہوں نے یہ دینے کے لیے اس میں کٹنگ کرتی اس کی اور اس کی جو اس لیے کی ہے کٹنگ کہ یہ تاریں غلط نہ لگے یا میرے ساتھ سے اس لیے ہو سکتی ہے کہ یہ انہوں نے پنے جو ہے جیسے غلط کسی منا لگیں لیکن بھائی یہ دیکھیں یہ انہوں نے اگر ایسا کیا ہے کمپنی نے تو اس میں ایک فرق انہوں نے یہ ڈالنا ہے کہ یہاں پہ ایک تو یہ پین آپ دبا کے اس کو نکال سکتے ہیں یہ بھی ہے دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں یہ باریک ہوتی ہے یہ وائٹ والی یہ جو ہوتی ہے یہ سٹوری سی موٹی ہوتی ہے یہ غلط ہے کہ دوسرے کے جگہ نہیں لگے کہ بھائی ایسے نہ کام کیا کروں تو یہ کاٹنے کا تو جواز نہیں پیدا ہوتا تھا یہ کاٹ دی اب جوڑ لگے گا سپارکنگ ہوگی سارا کام خراب ہو جائے گا تو اب اس میں یہ مسئلہ جس پہ ہم آتے ہیں کام پہ تو مسئلہ اس میں یہ آ گیا ہے کہ اب اس میں کبھی یہ ایرر ایرر تو آتا ہی نہیں نا لیکن کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہے اگر میٹر سے چیک کریں تب بھی کمیونیکیشن کمیونیکیشن چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوا کس طرح چیک کریں اکثر مکینکوں کا مجھے فون آتا ہے یہ دیکھیں میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ این والی اس پہ لگتی ہے یہ والی اور یہ والی جو ہوتی ہے یہ پازٹیف یومینکوں کے تارے چھوٹی ہیں تو ہم نے جو جائنڈ لگا کے لمبی کی ہوئی ہیں یہ ایل یہاں پہ اور یہ کمیونیکیشن والی یہاں سے یہ نکلتی ہے یہ دیکھیں یہ والی کمیونیکیشن پہ ہوتی ہے یہ والی تو یہ کمیونیکیشن پہ لگ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیک کر رہے ہیں کہ وہ چیک اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو میٹر کو یہ والا جو ہے یا جو بھی ان کے پاس ہو یہ دیکھیں یہ آپ اے سی پہ لگا لیتے ہیں وہ اس طرح اس کو چیک کرتے ہیں ہمیں فون آتے ہیں بھائی جی سر جی یہ اس طرح ہے یہ آپ بتا دیں اس پہ اتنے بولٹے ہیں وہ چیک کیا سے کرتے ہیں وہ چیک اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ رکھ لیتا ہے یہ دونوں پہ آپ جو مرضی یہاں پہ ہوں تو یہ آپ وہ اس دونوں کو ایک کو یہ دیکھیں اس پہ رکھ لیتے ہیں پھر اس پہ چیک کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ٹو ٹونٹ ہی آرہی ہے تو جب اس پہ کرتے ہیں تو چیک یہاں پہ یہاں پہ وولٹی اگر کبھی کہتے ہیں ہنڈرڈ آرہا یا ایک سو سو آرہا تھا جو بھی ہے یہ بتا دیتے ہیں ہمیں بھائی اس طرح چیک نہیں ہوتی یہ کمیونکیشن کی وائر ہوتی ہے اس کو ہمیشہ چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میٹر کو آپ یہ دیکھیں ٹو ہنڈرڈ ڈی سی پہ لگا لیں ٹھیک اگر آپ کو آٹو ہے آپ کے پاس تو کوئی مسئلہ یہ میں نے صرف سروڈینٹوں کے لیے رکھا ہوا ہے وہ تاکہ بہتر سیکھ سکیں تو اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ جو ریڈ والی پراب ہے یہ آپ کی یہ آپ کمیونکیشن یہاں پہ رکھیں چلائیں رکھ لیں اور اس کو یہاں پہ لگیں تو جہاں پہ چار سٹیپ اس کے چینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کمیونکیشن والے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو رہی لیکن یہ اس کی آپ چیک آسنگ ہے جس کی ٹو سیڈرڈ کمیونکیشن ہو یہ ریکھیں اس میں دو کبز جیسے سامسنگ میں آتی ہے وان سیڈرڈ کمیونکیشن ہوتی ہے وہ اس پہ آپ ایسا نہیں چیک کر سکتے وہ اس کا طریقہ کار روپر چیک کرنے کا جب آئے گی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں کس طرح چیک کی جاتی ہے تو آپ اسے اتار دیتے ہیں دوبارہ امیر ہے کہ آپ کو یہ کمیونکیشن بھی سمجھ آگے ہو کس طرح بھائی اب اس معاملے میں آپ نے زیادہ کپنے کی زیادہ کینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت سیدھا سا مسئلہ ہے اس میں اگر چیک کرو گے نا میٹر سے چیک کیے جاؤ گے جتنی دفعہ مرضی میٹر سے چیک کرو گے تو یہ والی جو کپلر لگے ہوئے نا اس میں فالٹ آ جاتا ہے میٹر سے چیک کرو گے یہ کپلر آپ کو بیلکل ہنڈر پرسنٹ صحی بتائیں گے یہ ہم چینج کریں گے اس کے چینج کر کے اس کو چلا کے دیکھتا ہوں ب Britt میں تو یہ کپلر میں نے چینج کر لیا اس کے تو اس کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں فر از در فری تو یہ دیکھیں یہ والی جو ہے یہ آٹھ ایک بن جا یہ ولا یہ آٹھ سو سٹا رہا ہے تو یہ دونوں میں نے چینج کر دیے ہیں ادھر جے دیکھیں یہ پڑے ہیں یہ والے یہ دونوں میں نے چینج کر دی ہے اس کے یہ اس کے اوپر تو کافی زیادہ لگا ہوتا ہے یہ پڑی نہیں ہوتا ہے ایسے تو یہ اس کا تو یہ میں نے دونوں لگا دی ہیں یہ آرسو سترہ یہ آرسو ایک ہوئی ہے یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں نمبر تو اس کے بعد یہ دونوں چینج کر دینے تو اس کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے نہ کوئی ایسا ہوتا ہے یہ دیکھیں سولڈر ہوں کہہ رہا نا اس پہ ہو تو اب ویسے اس کی مکمل دوبارہ اس کو یہ کمپریسر لگاتے ہیں تو اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کمپریسر جو ہے یہ آن ہوتا ہے یا نہیں لیکن اس میں کافی دیر تک لگانے سے اس میں ایرر نہیں آتا ایرر نہیں آتا کمپریسر آن نہیں ہوتا مسلسل یہ ویسے ہی رہتا ہے جو بھی آپ تیمپریچر سے سیٹ کر دیں وہ ہی رہتا ہے یہ نہیں کہہی نہ کچھ سیٹ ٹیمپریچر کوئی فرق نہیں پڑتا ایرر تو آتا ہی نہیں نا بالکل نہیں آتا تو یہ میں نے اب سب کچھ اس کا لگا دیا ہے لگا کے آپ آن کرنے لگا ہوں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایلیڈی میں بھی اس میں جو گلوئی کر رہی اس میں فرق آئے گا تھوڑا سا تو اور یہ آپ سوری اس میں دوبارہ ڈسچارج کرنا پڑے چیز رہا تو نہیں کہ اس کی اوکے ہو گیا ایسا تو سینسر لگا ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں دوبارہ دوبارہ ڈسچارج کر لوں کیونکہ میں ایک دفعہ سوچ میں سلوز لگا گیا ہے تو اب دیکھیں دوبارہ یہ چیزیں دیکھنے نہیں ہیں کوئی چیزیں جو آئیم نہ ہو جائیں باتے کا پتات ایسا ہو جاتا ہے کاؤں میں تو دیکھ کے لگائیں ہاں اب بھی تو یہ میں ادھر لگا دیتا ہوں ایسا تو اب اس کا جو سیٹمپلیچر ہے یہ ہم نے دیکھتے ہیں کتنا دیکھیں سولہ بھی ہے ابھی تو اب یوں ہی یہ آن ہوتا ہے کمپریسر تو دیکھتے ہیں پہلے یہ جو موٹر ہے اس کی یہ دیکھیں یہ آن ہوگی یہ اس کی کمیونکیشن دیکھیں آپ فرق پڑ گیا کمیونکیشن میں سلسل ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں بلور موٹر آن ہو چکی ہے اب تو اب اس کا کمپریسر ابھی ہو نہیں ہو جائے گا تو اگر ایسا مسئلہ ہو جائے آپ اس کے جو کپلر چینج ایسے نہیں کر دینے تو اس کا طریقہ کار ایک یہ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ لازمی جو چیز ہوتی ہے یہ جو اس کے ساتھ یہ والی لگی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ میں نے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ جسنسیں وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضرور آپ نے چینج کرنی ہے یہ نہیں کہ اسی طرح آپ کہیں کہ اس کا یہ دیکھیں یہ منظر آ رہی ہے آپ کو یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ چینج ضرور چیک کرنی ہے یہ نہ ہو کہ آپ یہ چیزیں نہ چیک کریں تو پھر بھی مسئلہ آ سکتا ہے اس میں بھی فالٹ آ سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی فالٹ آ سکتا ہے اس میں یہ بھی ضرور آپ نے چیک اس کی کرنی ہے تو اب جو ہی آن ابھی ہو جائے گا آن بس تو دیکھ سیں ابھی اور ایک بھائی نے کمنٹس کیا تھا اس کے رییکٹر کے متعلق کیا تھا کہ آپ ایک ہی لگاتے ہیں سب کو تو یہ بھائی ایسا کوئی سنسلہ نہیں ہوتا کوئی مسئلہ چیکنگ کے دوران جو ہوتا ہے یہ ایسا نہیں مسئلہ ہوتا کیونکہ پی ایسی سرکٹ جعبت بھی کام کرتا ہے نا اس وقت اس کا جو مسئلہ ہوتا ہے بڑے چھوٹے کا سارے سسٹم ہوتا ہے عام روٹین میں ہم چیک کرتے ہیں لیکن اس کے بغیر آپ نے ڈریکٹ نہیں سپاؤن کرنا یہ بات غلطی نہیں کر لینے ٹھیک ہے یہ گلتی نہیں آپ نے کہا لینے یہ ضرور لگانا ہے یہی کوئی بھی ہو اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں پڑتا فرق پڑتا تو یہ چیزیں جو بھی ہیں میں جو جو آپ پوچھتے ہیں بتایا جاتا ہوں آپ کو تو کمبریسر آن ہو چکا ہے جی اب اس کا یہ دیکھیں بڑی جلدی ہو گیا اب تو یہ آن ہو چکا ہے کمبریسر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کمبریسر اس کا آن ہے صرف اٹکپلر جو تھے وہ اس کے خراب تھے باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا اب اس میں ایک وہ بھی اور وہ بھی کوئی بھی خراب ہو سکتا تھا لیکن میٹر سے چیک کرنے سے وہ صحیح بتا رہے تھے اس لیے ہم نے ریسر نہیں لیا دونوں چینج کر دی ہے کوئی اتنی مہنگی آٹم نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایک کریں چینج پہلے سے دوسرا کریں تو اس لیے میں نے دونوں ہی اس کے چینج کر دی ہے دونوں میں سے ایک خراب ہوگا تو میں نے دونوں ہی چینج کر دی ہے شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ جی دوست میں بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جی